یہ کہانی ہے ایک سارس اور ایک کےکڑے کی ایک تفہ کا ذکر ہے ایک طلاب کے کنارے ایک سارس رہتا تھا جو طلاب سے مچھلیاں پکڑ کر کھایا کرتا تھا یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا اور وہ بہت خوش وقت گزار رہا تھا لیکن جلدی اسے احساس ہونے لگا کہ وہ بڑا ہو رہا ہے اس کے لیے ایک مچھلی پکڑنا مشکل ہو رہا ہے یہ بات اسے پریشان کرنے لگی جلدی اس نے ایک منصوبہ سوچا اس نے طلاب میں موجود مچھلیوں مینڈگوں اور کیکڑوں سے کہا کچھ لوگ فصل اگانے کے لیے طلاب کو مٹی سے بھننے کا ارادہ کر رہے ہیں اور جلدی طلاب میں کوئی مچھلی نہیں بچے گی اس نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اس کے بارے میں کتنا دکھی ہیں اور ان سب کو یاد کریں گے یہ سن کر مچھلیاں بھی رنجیدہ ہوئیں اور سارس سے مدد کی درخواست کی سارس نے ان سب کو ایک بڑے طلاب میں جانے کا وعدہ کیا تاہم اس نے کہا چونکہ میں بوڑا ہو چکا ہوں میں ایک وقت میں آپ میں سے صرف چند ہی لے سکتا ہوں لیکن سارس کے مقاصد مکروہ تھے جب بھی اسے بھوک لگتی وہ چند مچھلیں قریب کی چھٹان پر لے جاتا انہیں مار کر کھا جاتا اسی طلاب میں ایک کیکڑا بھی رہتا تھا وہ بھی بڑے طلاب میں جانا چاہتا تھا چنانچہ ایک دن اس نے سارس سے درخواست کی سارس نے تبدیلی کے لیے کیکڑے کو کھانے کا سوچا اور اس کی مدد کرنے پر راضی ہو گیا راستے میں کیکڑے نے سارس سے پوچھا کہ بڑا طلاب کہاں ہے سارس نے ہستے ہوئے چھٹان کی طرف اشارہ کیا جو مچھلی کی ہڈیوں سے بکری ہوئی تھی کیکڑے کو اچانک احساس ہوا کہ سارس اسے بھی مار ڈالے گا اس نے جلدی سے اپنے ہاپ کو بچانے کا منصوبہ سوچا اس نے سارس کی گردن پکڑ لی اور اسے اس وقت تک نہیں جانے دیا جب تک سارس مر نہ جائے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے ہمیشہ دماغ کو حاضر رکھیں اور خطرے کی صورت میں جلدی سے عمل کریں شکریہ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں